موسیقی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ سے پچھلے چند دن سے ایک حدیث مبارکہ کے سلسلے میں بات ہو رہی ہے جسے ابو لیس نصر بن محمد سمرقنی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے جو متوفی ہیں 375 ہجری کے کتاب کا نام ہے قررت العیونی و مفرح القلب المحزون کہ ان آنکھوں کی ٹھنڈک اور ان دلوں کے لیے سکون جو غمگین ہے یہ اریجنلی کتاب جو ہے یہ عربی زبان میں لکھی ہوئی کتاب ہے اگر آپ میں سے کسی کو عربی آتی ہے تو وہ ڈائریکٹ لیے کتاب پڑھ سکتا ہے نہیں تو آسانی کے لیے میں آپ کو اردو میں اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو اس لیے آج کے درس میں یہ کتاب سے میں ڈائریکٹ اس کی عربی عبارت بھی آپ سے شیئر کر رہا ہوں جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اریجنلی یہ کتاب عربی زبان میں لکھی ہوئی ہے بارال بات کرتے ہیں ہم پچھلی دفعہ بات کر رہے تھے کہ اللہ عز و جل اپنے بندوں کو سورہ انعام تلاوت کر کے سنائے گا اور اس کے بعد کیا ہوگا کہ جب ہر چیز اس کے پیار میں اس کی محبت میں اس کے عشق میں کیفیت وجد میں ہوگی کہ یہاں تک کہ تمام چیزیں پردے حجابات محلات درخت ہوریں نور کے سمندر بے قرار باغات جھوم اٹھیں گے تمام درخت نہریں کلام عزیز و غفار کی مٹھاس سے وجد میں آئیں گے تو جنت میں جب یہ وجد کی کیفیت ہوگی اس کے ستون خوشی سے لہرائیں گے عرش کرسی ملائکہ سب کے سب سارے کے سارے جھومنے لگیں گے اور جنت اپنے تمام ساز و سامان سمیت محبت و شوق سے وارفتہ ہو جائے گی اس کے بعد کیا ہوگا اس کے بعد اللہ عزی و جل اپنے اور بندوں کے درمیان حائل حجاب اٹھا دے گا اور ارشاد فرمائے گا اے میرے بندوں میں کون ہوں لوگ عرض کریں گے تو اللہ عزی و جل ہمارے رزق کا مالک ہے اللہ عزی و جل ارشاد فرمائے گا اے میرے بندوں میں سلام یعنی سلامتی دینے والا ہوں اور تم مسلمان ہوں میں مومن یعنی امان دینے والا ہوں اور تم مومنین ہو میں حبیب ہوں اور تم محبین ہو یعنی محبت کرنے والے ہو یہ میرا کلام ہے تم اسے سنو یہ میرا نور ہے تم اسے دیکھو اور میرا دیدار کرو اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر بھائیوں اور بہنوں ایک لمحے کو سوچو کیا کیفیت ہوگی اللہ اکبر اقبال بتائے کہتا تھا کبھی آئے حقیقت منتظر نظرہ لباس مجاز میں کہ ہزار سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں اللہ اکبر تو مومن کی مسلمان کی اللہ کو چاہنے والوں کی تڑپ اس دن اللہ اکبر یہ سب سے بڑا انعام ہوگا جنت کا دیدار الہی عام ہوگا اس وقت سب جنت اللہ تبارک و تعالی کا دیدار بغیر واسط بغیر ہجاب کے کریں گے جب حق تعالی کا نور ان کے چہروں پر پڑے گا تو ان کے چہرے نور سے جگ مگا اٹھیں گے اور وہ اللہ تعالی کے دیدار سے لطف اندوز ہوں گے اور تین سو سال تک اس طرح نظر جمائے اللہ عزوجل کا دیدار کرتے رہیں گے کہ دیدار کی بے انتہا لذت کی وجہ سے ان میں کسی کو یہ طاقت نہ ہوگی کہ وہ پلک بھی جھپک سکے وہ اپنے دیکھنے کی لذت سے اس کے جمال میں ایسے کھوئے ہوئے ہوں گے ایسے محب ہوں گے اور ان کی نگاہیں اللہ عزوجل کی صفت کمال پر جمع ہوں گے اللہ عزوجل ان سے خطاب فرمائے گا انہیں مخاطب کر فرمائے گا السلام علیکم اے میرے محبوب بندوں آج تم جتنا چاہو مجھ سے فیض حاصل کرو اور خوب سہراب ہو جاؤ تمہارے لئے ہجابات اٹھا دیے گئے ہیں پھر حق تبارک و تعالی ہر مرد و عورت کو ایک انار عطا فرمائے جس کا چھلکہ دنیا کہ انار جیسا نہ ہوگا اس کا چھلکہ سونے کا ہوگا اس کے اندر انار کے دانوں کی جگہ کئی اقسام کے رنگ برنگ حلے ہوں گے یہ حلہ سمجھتے ہیں آپ یہ دو چادروں سے بنایا جاتا تھا پہلے زمانے میں لباس تھا اب تو نہیں پہنتے لوگ انسٹیچ ہوتا ہے اوپر سے نیچے سے ایک خلہ سبز اور ایک زرد ایک سفید اور ایک خلہ سونے سے کڑا ہوا جب یہ انعام و اکرام سے نواز دے گا پھر اللہ عز و جل اپنے اور بندوں کے درمیان حجاب کو حائل کر کر ارشاد فرمائے گا اے میرے بندوں اپنے ٹھکانوں پر چلے جاؤ میں تم سے راضی ہوں اور میں نے تمہارے حسن میں ستر گناہ اضافہ کر دیا ہے تمام مرد تمام عورتیں ایک ہی مکان میں ہوں گے لیکن ان کی درمیان نور کا ایک حجاب ہوگا جس سے ایک دوسرے کی بیویوں کو نہ دیکھیں گے اور وہ تو جنت ہے وہاں کیا ہوگا جنت میں رب کا دیدار آپ کے لئے بھی ہوگا جیسے مردوں کے لئے ہوگا آپ کے لئے بھی ہوگا اس سے بڑا انعام اور کیا ہوگا جب حق تجلی فرمائے گا تو تمام مردوں اور تمام عورتیں اس طرح ایک ساتھ مشاہدہ کریں گے حق تعالی کیا ایک ساتھ مشاہدہ کریں جیسے سورج کو سب ایک وقت میں دیکھتے ہیں اور بے شک اللہ تشبیح دیے جانے سے پاک ہے کہ یاد رکھو لا مثل لہو ولا مثال لہو لا شبیح لہو ولا نظیر لہو نہ اس کی مثل کوئی ہے نہ اس کی مثال نہ کوئی اس کی شبیح ہے نہ اس کی کوئی دوسری نئی سواریاں دے تو نئی سواریاں پیش کی جائیں گی فرشتے انہیں سرخ یاکوت کے گھوڑے پیش کریں گے جن کی زینے بھی سرخ ہوں گی جس پر آپ بیٹھتے ہیں اور ان کے بازو سبز ہوں گے یعنی اڑنے والے ہوں گے جو کہ سبز خلوں سے بھرے ہوئے ہوں گے پھر اللہ عز و جل ان سے فرمائے گا بازار معرفت کی سیر کرو یہ بازار معرفت کیا ہے یعنی ایک دوسرے کے پہچان کا بازار وہ کیا ہے وہ بھی بتاتا تو وہ وہ سیر کرتے ہوئے ایک دوسرے سے گفتگو کریں گے تو کوئی کسی کو کہے گا ارے یہ تو وہ ہوئی ہے اے میرے بھائی تم جنت میں کس جگہ رہتے ہو ملتے ہیں نا آپ ایک دوسرے سے کئی اچانک ایک اجنبی جگہ پر گمان بھی نہیں ہوتا تم یہاں پہ کہاں رہتے ہو اچھا یار نمبر تو دینا وہاں تو نمبر کی ضرورت ہی نہیں وہاں تو اتنا تعریف ہی کافی کہاں رہتے ہو دوسرا جواب دیکھ میں فلا فلا جنت میں رہتا ہوں اس طرح ایک دوسرے سے تعریف ہو جائے گا نئے دوست بھی بن جائیں گے پرانے دوست بھی مل جائیں گے تو جو میں نے آپ سے جنت کے درست شیئر کیے تھے نا کہ یار دوست جب جنت میں ایک دوسرے کی طرف جائیں گے ان سے ملنے کے لئے تو ان کے تخت اڑ کے اس کی جنت میں چلے جائیں گے ساتھ ساتھ تخت لگ جائیں گے جنتوں کی محفلیں عجیب محفلیں ایسی محفلیں ہیں کہ جہاں ایک دوسرے کے ساتھ گزارا ہوا وقت صرف اچھائی پر مبنی ہوگا گناہ کا شائعب بھی نہ ہوگا نہ وقت کے زیا کی فکر ہوگی حدیث میں آتا ہے اسی میں کہ ملائکہ کہیں گے جب تم دنیا کے بازار میں جاتے تھے اور تمہیں کوئی کپڑا یا چیز پسند آجاتی تھی تو قیمت دے دیتے تھی اس کے بغیر تو تمہیں ملتی نہیں تھی مگر تمہارے رب نے تمہارے لیے اس بازار میں ہر چیز رکھوا دی ہے جس چیز کی تمہیں خواہش و قیمت ادا کیے بغیر لے جاؤ اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مزید ارشاد فرمایا پھر جنتی وہ بچھونوں کو دیکھیں کالینوں کو دیکھیں گے مختلف رنگ کے تکیوں کو حلوں کو برتنوں کو دیکھیں گے تو جو کوئی کسی چیز کا ارادہ کرتے ہوئے اس پر نظر ڈالے گا نظر ڈالے گا کہ ہاں یہ اچھی ہے فرشتہ وہ چیز اس کے لئے اٹھا لے گا یعنی ساتھ فرشتے چل ہوتی کہ ونڈو شاپنگ کرتے رہو اور چیزیں بھی خریدتے رہو ونڈو شاپنگ نہیں ہوگی وہ ونڈو شاپنگ کی طرح کی شاپنگ ہوگی لیکن جس چیز پر نظر ٹھہری وہ ہوگئی پہنچ بھی گئی گھر میں اس کے علاوہ ایک اور خوبصورت انتظام ایک ایسی خبر بھی نہیں کہ جنت میں تمہارے لئے کیا ہے اور وہ کیا نعمت ہے وہ نعمت یہ ہے کہ ایک ایسی جگہ بھی ہوگی جنت میں اس بازار میں جہاں انسانی تصویریں ہوں گی انسانی تصاویر پر سے ان کا گزر ہوگا تو جو صورت جنتی کی آنکھ میں اپنے چہرے سے زیادہ بھری معلوم ہوگی تو ابھی وہ اسے دیکھتا ہی ہوگا کہ اس کا چہرہ بھی اسی جیسا ہو جائے جیسا کہ تصویر ہے اور جس صورت کو بھی چاہے گا وہ زیب زینت اور حسن میں اس کی صورت ہو جائے گی اور قدرت الہیہ سے وہ سابقہ صورت اس سے زائل ہو جائے پھر جنتی بازار میں مختلف ہلوں اور پروں کو دیکھیں گے فرشتے کہیں جسے بھی اڑنے کی قاہش ہو وہ اپنے پروں اور ہلوں کو پہن کر اڑ سکتا ہے چنانچہ وہ ان پروں کو پہن لیں گے اور وہ جہاں چاہیں گے پر انہیں اڑا کے لے جائیں گے اور ساتھ ہی ساتھ ان کے چہرے بھی بدل جائیں جب چہرے بدلیں گے تو جن جن لوگوں کو وہ اپنے پچھلے چہروں سے جانتے تھے وہ انہیں ان کے نئے چہروں سے بھی جان لیں گے سبحان اللہ کیا بات ہے نا یہ جنت ہے اچھا بازار کی سہر کے بعد یہ لوگ اپنے گھروں کو محلوں کو ٹھکانوں کو روانہ ہو جائیں گے اور جب اپنے محل میں داخل ہوں گے تو ہر کسی کی بیوی اس سے کہے گی آج آپ کے حسن میں کس قدر اضافہ ہو گیا ہے آپ کا نور کتنا بڑھ گیا ہے وہ کہے گا آج میں نے مالک مولا اللہ عزوجل کا دیدار کیا تو میرے چہرے پر میرے رب کریم کا نور واقع ہوا پھر شوہر بیوی سی کہے گا عظمت والے اللہ عزوجل کی قسم تیرے چہرے کا نور اور حسن بھی تو کچھ کم نہیں وہ بھی تو بڑھ گیا ہے تو بیوی کہے گی میرا چہرہ نور سے کیوں نہ جگمگائے جس رب کا دیدار تم کر کے آ رہے ہو اسی رب کا دیدار میں بھی تو کر کے آ رہی ہوں تو یوں جنتیوں کے چہرے انوار الہی سے چمکتے دمکتے رہیں گے اور یہ نعمتیں دار القرار یعنی جنت میں ان کے لئے دائمی اور عبدی ہوں گی آج کے اس درس کا اختتام قرآن کریم کی سورة الرات کی اس آیے مبارکہ سے کرتے ہیں اللہ عز و جل کا ارشاد پاک اور وجو ایمان لائے اور اچھے کام کیے ان کو خوشی ہے اور اچھا انجام تو اس کا مطلب کیا ہے کہ جنت ایک ایسی جگہ ہے جہاں تمہارے دلوں کو دائمی خوشی ہے اور اچھا ٹھکانہ ہے اچھی جگہ ہے اور کس کے لئے ہے پہلے ایمان لانا شرط ہے پھر نیک کام کرنا شرط ہے اللہ تعالی ہمارے گناہوں کو بخش دے ہمیں معاف فرما دے نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ ہم سے راضی ہو جائے اللہ آپ کو ریمائن کراتا جلوں کہ سید سات قادری انگلش چینل ایک ہے اور اسی طرح میں نے ابھی ریسنٹلی سید سات قادری قرآن ریسیٹیشن کا چینل بھی لانچ کیا ہے تو ان دونوں چینلز کو وزٹ کرنا انہیں سبسکرائب کرنا ان میں ویڈیوز دیکھنا نہ بھولیں